اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے اتر پردیش میں بھی لوگ سبھا چناف کی گونچ ساف سنائی دے رہی ہے سباجوادی پارٹی کے مکھیا اکھیلیش یادب نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی سبھی اسی سیٹویں ہار رہی ہے اتنا ہی نہیں اکھیلیش یادب نے یہاں تک کہہ دیا کہ بی جے پی اتر پردیش میں سبتہ میں آئی تھی اتر پردیش سے ہی ستہ سے باہر جائے گی تو بی جے پی سانسد دینیش لال یادب نے اکھیلیش یادب کو چناؤتی دے دی کہ اکھیلیش کے سامنے کسی بھی سیٹ سے چناف لڑنے کے لیے میں تیار لوگ سبھا چناؤ کی جنگ دھیرے دھیرے دھاردار ہوتی جا رہی ہے سب کے ترکش سج رہے ہیں پیانوں کے تیر اور آراؤکوں کی تلوارے بھانجی جا رہے ہیں تاجہ لڑائی سی بی آئی کے سمن کو لے کر ہے اکھیلیش یادب کو سی بی آئی نے سمن بیا تھا بدلے میں اکھیلیش نے جواب کا فررہ بھیجوائیا ہے جو سی بی آئی کی طرف سے کاغذ آیا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا ہے سماجوادی پارٹی آروم لگا رہی ہے کہ چناؤ نزدیک ہے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا گڑ بندھن مجبوط ہے اور بی جی پی نہار کا ڈر ہے اسی لیے سی بی آئی کا درپیوگ کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے آیا ہے کہ پھورے دیش میں کس طرح سی بی آئی کا ایڈی کا درپیوگ لگاتا ہوتے جا رہا ہے اور جو بھی سامن آیا ہے جو بھی آیا ہے میں نہیں سمجھتے ہوں یہ چناؤ کو دیکھتے ہوئی اور لیکشن کے بعد جب گڑ بندھن ہو گیا ہے اور جب بزبوط ستی ہے ہماری آج اترپردیش میں اس کو دیکھتے ہوئی آیا ہے سماجوادی پارٹی ایجنسی کے دورپیوگ کاروپ لگا رہی ہے لیکن انڈی اے کے دل نوٹل پر اگلیش کو بھیر رہے ہیں سماجوادی پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اگلیش یادو تو بھاوی شوانی کر رہے ہیں کہ بی جے کی یوپی سے ستہ میں آئی تھی اب یوپی سے ہی ستہ سے جائے گی بھارٹی جتا ہے بھارٹی اس میں سب سے زیادہ کمیور ہے سب سے زیادہ کمیور اس ستی میں دس سال کے بعد بھی اتنے گھبرائے ہوئے لوگ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یوپی سے آئے تھے یوپی سے ہی جائیں گے بھار اگر دو ہزار چودے میں آئے تھے تو وہ تبدیش کی جنتہ دو ہزار چوبیس میں انہیں باہر کر دے گی بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار یوپی میں اسٹی کے اسٹی سیٹے جیتے گی اور اکھلیش دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی اسٹی کے اسٹی سیٹے ہاریں گے اسٹی میں اسٹی ہاریں گے اس بار اور تب ہی وہ چندن کرنے کے سیٹے پدلی جائیں ایک کے سیوائے وہ بھی سیٹ اپنی بدلنا چاہتے ہیں ان سب کے بیچ آزمگڑ سے بی جے پی کے سانسن دینیش لال نیرہوا اکھلیش کو چیلنج کر رہے ہیں اکھلیش کہاں سے چناؤں لڑیں گے یہ تو اکھلیش تے کریں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتر پردیش کی راجنیتی لوگ سبح کے چناؤں کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے مینکوری سے پشپیندر سنگھ کے ساتھ آج تک دے رہو